اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو لازمی سسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تاکھانے سے پہنچو راپ پنجو آئے کرتے ہیں میرا نامجاد ہے سوریہ کمار یادف کو یہ کیا ہو گیا تھا آئے کمار یادف کو یہ کیا تھا کیونکہ اس کو جو ہوا دا وہ میں کہتا ہوں کہ 36 گیندوں پہ جو 70 سپور سے کوئی ہے اگلوں کو سہی ہی اس تکورے لگائیں ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو کانون کرتے ہیں سٹارٹ نمستے چہین میں ہوں رانک دیکھنا شروع کر چکے آپ انڈیا آسٹریلیا سپیشل رنطنطر اور خوش تو بہت ہوں گے آپ ٹیم انڈیا نے پہلا میں اچارنے کے باوجود سیریز جیت لی ٹی ٹوینٹی میں اپنی نمبر ون رینکنگ برقرار رکھی ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ جس کے لیے سیریز رکھی تھی وہ کام پورا تو نہیں ہوا ہے ابھی تک ایک ٹاپ آرڈر کی فارم واپسی چھوڑ دی جائے تو ڈیتھ اوور کی سمسیاں ابھی بھی بنی ہوئی ہے بھومنیشور کمار تو پہلے بھی رن دے رہے تھے انجری سے واپسی کرنے والے بھومرہ اور آرشل پٹیل بھی کچھ خاص نہیں کر پائے بلگی میں تو کہوں گا کہ سیریز ہار نے کے باوجود آسٹریلیا والے ہم سے زیادہ فائدے میں پوچھو کئی سے کئیسا ہیسے انہیں کیمرن گرین کے روپ میں ایک بہتری نال راونڈر مل گیا سیریز کا پہلا مائچ انہوں نے جیت لیا تھا دوسرا مائچ آٹھ آر کا تھا تو اس میں ہار جیت کا اتنا فرق نہیں پڑتا اور تیسرا مائچ انہوں نے آخری آر تک کھینچ لیا اور یہ سب تب جب ان کے پاس مارکس ٹوینیس ڈیویڈ وارنر مشیل سٹارک جیسے پلیئرز نہیں تھے یہ ہوتے تو آسٹریلیا کی سائیڈ مضبوط بھی ہوتی اور ہو سکتا ہے آپ مہیندر آدھار میں جیت چپ جیسے کل سے انڈیا اور ساہود افریقہ سیریز شروع ہو رہی ہے اور ماہ 11 سرکل آپ آلے آپ کو وہاں بھی مہیندر آدھار جیتنے کا موقع دے ہیں کیسے جیت سکتے ہیں آپ وہ ہم ویڈیو میں آپ کو آگے بتائیں گے فلال ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس سیریز وین کے تین چیمپین جنہوں نے انڈیا کو سیریز جیتانے میں مدد بھی کری اور اس سیریز میں انڈیا کے لئے پوزیٹیو بن کر بھی اُبھرے کلاڈی نمبر وان مین اف دس سیریز اکشر پٹے تین میچوں میں اکشر نے دس اوور فکے اور اس میں آٹھ وکٹے ہر میچ میں اکشر کی گیندبازی آسٹریلیا بلیبازن کو اتنی سمجھ میں آئی جیتنا آپ کو یہ سمجھ میں آیا بطلب میں نے خود کہا تھا کہ رویندر جڈیجا اتنے بڑی آل راؤنڈر ہیں کہ ان کو ریپلیس کرنا ناموم کین ہے لیکن بھئیا میرے مو سے گلتی سے نکل گئی میری جبان ٹوٹ جائے میں مر ہی جاؤں ہو سکتے اکشر پٹےل بلیبازی اور فیلڈگ میں رویندر جڈیجا سے انیس ہوں لیکن یہ اندبازی میں وہ اکیس ثابت ہوئے ہیں اکشار پٹےل ہی ہے رویندر جڈیجا کے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد میں نے تو من ہی من ورلڈ کپ کو گوڑ بائی بول دیا تھا لیکن اب کونفیڈنس بڑھ رہا ہے اوپر سے اکشر کو بلیبازی کرنے کا موقع بھلے یہ نہ ملا ہو لیکن ویسٹ انیس سیریز میں ان کی کھیلی گئی بہترین پاری ابھی بھی یاد ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اکشر ایک لیفٹ ہانڈ بلیباز کے روپ میں بھی صحیح اپشن لگ رہے ہیں اور ان کا ہونا ٹیم کو بیلنس پردان کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم رشاپانت کو چھوڑ کر دینیش کارتی کو کھلا سکتے ہیں اب کھلاڑی نمبر دو سوری گماریا دو ہاں سوریہ بھئیہ کے ساتھ کنسسٹنسی کی تھوڑی سی پرابلم ہے لیکن ایک میچ میں فیل ہونے کے بعد جب وہ اگلے میچ میں چلتے ہیں تو پرانے میچ کے غم بھی بھولا دی ہیدر آباد کے بڑے میدان میں اتنے ایفرٹلیس دی جو چھکے مارے ہیں نا بھئیہ سوریہ کماریا وہ چھکے صرف انڈیا کے رنوں میں اضافہ نہیں کر رہے تھے بھائی صاحب ڈھائی لیٹر خون ہمارا بھی بڑھا دیا اوپر سے کیا آپ کو پتا ہے کہ تیسرا ٹی ٹوئنٹی کھیلنے سے پہلے سوریہ کماریا دو بیمار تھے ان کو تیز بکھار تھا اور ان کے پیٹ میں درد بھی تھا اکشار پٹیل اور سوریہ بھائیہ ڈسکشن کر رہے تھے جس میں اکشار پٹیل نے بتایا کہ کس طرح جب وہ سوبے اٹھے تو فیزیو روم میں خلبل ہی مچ گئی تھی سب لوگ سوریہ کماریا دو کی بات کر رہے تھے کیونکہ سوریہ سوبے تین بجے کی اوڈے ہوئے تھے آئی میں اٹھے ہوئے تھے سوری کماریا دو نے بتایا کہ موسم چینج ہونے کی وجہ سے اور ٹرائبلنگ کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ان کو ایڈوائیز کیا گیا تھا کہ وہ میچ چھوڑ دیں لیکن سوریہ نے بولا کہ اگر ورلڈ کپ فائنل ہوتا تو کیا وہ بیماری کی وجہ سے باہر بیٹھ جاتے انہوں نے دوائی پیلی اور دوکٹر کو بولا کہ آپ کو جو انجیکشن دینا ہے دیجئے جو دوائی کھلائی ہے لیکن میچ تک تیار کر دیجئے مجھے مائی باپ اور پھر دوکٹر کی دوائی کا کمال تو آپ نے میدان میں دیکھ لیا کون سا ڈاکٹر ہے بھئی ان کو بلاو ہم ان کو ماتے پپی دینا چاہتے ہیں سوری گمار یادو اگر پرسوں کے مائچ میں آپ کی مائی 11 سرکل آب والی ٹیم کے کیاپٹر پر رہو گی تو آپ کی تو موج ہو گئی ہوگی اگر نہیں رہے تو یہ موج میں آپ کو لینے کا ایک اور موقع دیتا ہوں کل سے تیرو انتبورم میں شروع ہو رہی ہے انڈیا ورسی ساؤت افریقہ سیریز کیا کرنا ہے آپ کو تو پتا ہی ہے لیکن پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں جو نئے لوگ جڑے ہیں ان کے لئے کہ دسکرپشن میں جائیے می 11 سرکل آب کا لنک دیا اس پر کل کر کے اس آب کو ڈاؤنلوڈ کرو پندرہ سو کا جوائننگ بونس تو آپ کو ملے گا ہی ساتھ ہی ساتھ میگا کانٹس ٹاپ کر کے آپ مہندرہ تھار بھی جیت سکتے ہو اور ہر میٹ سے پہلے ٹیم بنانے میں میں آپ کے ہیلپ کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ میری ہیلپ کر دو کیسے ڈسکرپشن میں جاؤ لنک دیا ہے اس پر کل کر کے می 11 سرکل آب کو ڈاؤنلوڈ کرو آب ویڈیو پہ واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں کھلاڑی نمبر تین کی جو ہے ویرات کولی جو اس پوری سیریز میں ہماری لیک پلس پوائنٹ بن کر سامنے آیا آسٹریلیا والے تو بھئی ٹیسٹ میچ میں ویویس لکشمنٹ سے پریشان رہتے تھے ون ڈے میں تینڈل کر سے اور اب ٹی ٹوینٹی میں ویرات کولی سے پریشان رہتے ہیں ویرات کولی نے آسٹریلیا کے خلاف ہوئی جیتوں میں پانسو ستر رن بنا لیا ہے چیز کرتے ہوئے آج تک سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی انٹرناشنل آف سنچری ویرات کولی نے باپسی کرنے کے بعد انہوں نے جو ہاتھ نچ کھیلے ہیں اس میں ان کا ایوریج 59 کا اور سٹرائک ریٹ 142 کا ہے یعنی کل ملا کر ہمیں اپنا کنگ کولی واپس مل چکا ہے ویرات کولی واپس آ چکا ہے فزیکلی اور ویرات کولی بھی ہیدر آباد میں ہوئی جیت کے بعد انہوں نے جو انٹرویو دیا اس میں بتایا کہ وہ ٹیم کے لیے ایمپیکٹ رن بنانا چاہتے ہیں جس سے ٹیم جیتے ہیں وہ رن کم بھی ہے تو بھی فرق نہیں پڑتا جیسے ناکپور میں ہوئے آسٹیلیا کے خلاف میچ میں ویرات کولی نے صرف گیار رن بنائے لیکن ان کے حساب سے ان کی دو باؤنری ایمپیکٹ باؤنری تھی تو کل ملا کر ان تینوں نے ان تینوں کھلاڑیوں نے انڈیا ورسز آسٹیلیا سیریز میں ہمیں امپریس کیا باقی لوگ ذرا انڈیا ورسز ساؤت افریقہ میں بھی کر لیں تو ورلڈ کپ سے پہلے تھوڑا سا کانفریڈنس ہمارا بڑھ جائے گا آپ کو سب سے ادھا کس کھلاڑی نے امپریس کیا انڈیا ورسز آسٹیلیا سیریز میں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں باقی بجانے انہوں تینوں جو کھلاڑی پلئر سینوں نے اسٹیلیا اور انڈیا کی جو ہوئی ہے اس میں اہم کردار اور انڈیا جیت کی پوزیشن پہ پہنچ جائے لیکن اکشر پٹیل آیا بھائی اس نے تو دھونی مچا دیا آخری ٹی ٹوانٹی میں تین وکٹے لے گئے ٹوٹل بھائی مطلب کہ آٹھ وکٹے لے گئے آٹھ وکٹے بڑی چیز ہیں در سبر بھیکے ہیں ٹوٹل ان تین میں اور وہ آٹھ وکٹے لے گئے کوئی یہ چھوٹی موٹی چیز بہت بڑی چیز ہیں زبردست کام میں زبردست کام میں مطلب کہ پر میچ انہوں نے کم سے کم تین وکٹے لے گئے ایسا آپ کر لو تین وکٹے پر میچ کے اندر تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور پھر جس طرح بیچ میں وراد کولی اور سوریا کمار یادف کی بات کی جائے یادف میں کوئی کمال ہی بخار تھا دھو کام تھا سخت بخار تھا کہتا ہے جو ٹھیکہ لگانے لگا جو دوائی دینی ہے تے شام تک مجھے تیار رکھ بھوام ہے وہ یار انہوں نے بولا انہوں نے بولا ہے کہ آپ نہ کریں ریسٹ کر لیں ٹھیک ہے انہوں نے بولا اگر ورل کپ ہوتا جا فائنل ہوتا تو مجھے بھی بولتے میں باہر بیٹھ جاتا میں بیٹھنا نہیں جاتا مجھے دوائی دیں میں تیار ہوں اور کھیلوں انجیکشن دو جو دینا ہے جو دینا دو پھر وہ اس نے کمال کار دی ادھرابات بات ایسی ہے بندہ اڑھنے ڈھال ہو جاتا ہے مطلب ایک ہوتا ہے نا سست وہ جاتا ہے بیمار ہو تو لیکن اس بندے نے کیا مارا ہے لگی نہیں رہا تھا کہ یہ بندہ بیمار ہے یہ تو ابھی ہمیں پتہ لگے بندہ بیمار تو بیمار اگر بندہ ہو کے ایسی شاٹے مارا ہے یہ تو جب صحیح ہوگا تو تب کیا کرے گا چھکے تھے ہا نا وہ ایسے ایسے چھکے مارے ہیں چھکے ایسے لمحے لگائیں گے کہیں گروہ کو یاد ہی پتہ چلے گا بھول جائیں گے ایدرباد بلکل اور اب اب ہونے والا ہے ساؤت افریقہ ورسس انڈیا کا میں جو آج کل سے شروع ہوئے یا تمہارا کیا یقین ہے میرا تو یقین ہے کہ یہ بھی انڈیا اپنے نام کر لگا بلکل جیت لے گا کیونکہ یہاں پہ اس ٹیم چل رہی ہے بہت اچھا چل رہا ہے وراد کولی سورہ ہماری یاد اکشر پٹیل باولنگ میں اور بقایات دیکھا جاردک پانڈے ابھی دیکھو کتنا بڑا ہٹٹر ہے سارے انڈیا کے ٹیم ہیں اب فارم میں چل رہے ہیں لیں آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے آرام سے رہیں گے آرام سے رہیں گے لکھ لیں گے آپ ادھر ہی ویڈا ختم کرتے ہیں نہ بہت زیادہ خیال باہ